اسلام علیکم میرا نام وکار زکا ہے آشکی عشق اور لڑکی لڑکے کا جو بوائی فرن گل فرن کا رلیشنشپ ہے یہ اس کو روکا نہیں جا سکتا جتنی بھی تعلیمات دے لیں جتنا بھی سمجھا لیں شادی سے پہلے سیکس کے چکروں میں پڑنا رومینس کے چکروں میں پڑنا اس کو روکا نہیں جا سکتا اس میں سمجھایا جا سکتا ہے پروٹیکشن کی بات کی جا سکتی ہے آج کل رلیشنشپ خراب کیوں ہوتی ہیں اس لیے کہ لڑکی ایک ہلتی کرتی ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا میری ریسرچ کے مطابق لڑکی کو جب کوئی لڑکا بہتر لگ رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نوول کوئی پڑا ہوتا ہے شکسپیر کا یا کوئی نوول کے ساتھ کوئی کہانی دیکھی ہوتی ہے ہم ٹی وی کے ڈرامے دیکھی ہوتے ہیں یا پھر مووی دیکھی ہوتی ہے بچپن میں تو وہ جو ایک ہیرو بیٹھا ہے نا ذہن میں اسی طرح کا ہیرو جب نظر آتا ہے چاہے اس کا اخلاق کتنا بھی برا ہو شرابی ہو زانی ہو جیسا بھی ہو بیٹ بوائی ہو لیکن آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس کی فائنانشل اسٹیبلیٹی بھی نہیں دیکھتی ہیں آپ دیکھتی ہیں یار یہ تو ویسا ہی ہے پہلا فیکٹر یہ دوسرا فیکٹر کچھ لڑکیوں کا ہوتا ہے وہ پیسہ دیکھتی ہیں صرف پیسہ ہے ٹھیک ہے یار شروع ہو جاتے ہیں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی لڑکے کی سیلیکشن اس طرح کرتی ہیں اور اس کے ساتھ تین چار مہینے کا افیر یہ سوچ کے چلاتی ہیں کہ یہ شادی کر لے گا چل اس کے سب کچھ کر لیتے ہیں فیزیکل ہو جاتے ہیں کیا ہو گیا اس میں شادی تو کرے گا ہی نا یہ اور ابھی تک اس نے رشتہ نہیں بھیجا اب جب آپ اسے بولتی ہیں کہ میرے گھر رشتہ بھیجو تو آگے سے وہ بولتا ہے ابھی میں پیروں پہ نہیں کھڑا ہوا اور آپ بولتی ہیں پیروں پہ نہیں کھڑا ہوا اتنے عرصے سے کیا ہو رہا تھا اتنے عرصے سے جب تمہیں دیکھو تمہارا کھڑا ہوتا تھا آج میں کہہ رہی ہوں میں نے کہہ رشتہ بھیجو تو تم بول رہو کچھ نہیں میرا کھڑا ہوا میں تمام لڑکیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھو آپ کی زندگی ہے گنہ کبیرہ کو میں جتنا سمجھاؤں نہیں سمجھیں گے آپ کہیں گے آپ خود بھی تو ایسی حرکتیں کرتے ہیں یہاں میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کبھی بھی کوئی لڑکی اگر روتے ہوئے آتی ہے کہ یار میرے ساتھ نے سیکس کر لیا فیزیکل ہو گیا تھا اور مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا شادی کے وعدے کیے ہوئے تھے غلطی آپ کی بھی ہے کیا غلطی ہے اگر کوئی لڑکا آپ کو اپروچ کرتا ہے کبھی آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو اور آپ کو بھی فیل آ رہی ہے گلفرنڈ بوائی فرنڈ والی تو اس چکر میں نہیں پڑھو پہلے انڈسٹرنڈنگ ہو جائے پہلے تین چر مہینے ہم بات کریں پہلے ہم جا کے کیفے ریسٹرانڈ یہاں وہاں پھل گھوم پھر لیا فون پہ لمبی باتیں کر لی اٹیچمنٹ ہو گئی پھر کہہ رہی ہو مائی گاڈ یہ تو اب شادی نہیں کرنا چاہ رہا رشتہ نہیں بھیج رہا پہلے دن جب فیل آ رہی ہے گھر پہ بتاؤ رشتہ آیا ہے کیا ہو گیا وہ ماں باپ جنہوں نے بچپن سے پال پوس کے بڑا کیا ڈائپر آپ کے دھوئے آپ کو ہر جگہ لے کر گئے ان کو آپ کہہ رہی ہیں ان کو نہیں بتانا اپنے کسی بے وکوف دوست سے پوچھنا ہے کہ بتاؤ یہ لڑکا میرے لئے صحیح ہے کہ نہیں صحیح اپنے ماں باپ کو بتا دو اور ماں باپ کو بھی چاہیے تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں اگر بیٹی نے آکے بتا دیا کہ جی یونیورسٹی میں کسی نے بول دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہاں ہائے یہ کیا کر دیا تُو نے اس نے رشتہ بولا اس نے یہ تو نہیں بولا ابو یہ میرے ساتھ سونے دیکھیں ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ڈیٹنگ کلچر بہت پرموٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں باپ اتنی سختی کرتے ہیں بچہ کہتا ہے کہ یار خود ہی گھوم پھر لو لڑکی کو چاہیے سب سے بہلے اپنے ماں باپ کو بتائیں اور بولے رشتہ آ رہا ہے سو رشتے بھی آئیں منع ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا رشتے کا مطلب نکا نہیں ہے آپ لڑکے اتنا لمبا چکر چلاتی ہیں بھائی سیکس کرنی ہے کرو جو مرضی آپ کا اپنا پیسہ ہے میں کون ہوں تو سمجھانے والا اور میرے بولنے سے کون رک جانا ہے لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ کسی کے ساتھ لمبی ریلیشن چل رہی ہے ابھی اس سے بولو یا رشتہ بھیجو وہ آپ کو بولے گا ابھی پیپرز چل رہے ہیں ابھی میری بہن کے شادی ہونی ہے ابھی میں نے دنیا گھومنی ہے ابھی میرے باقی معاملات رہتے ہیں فائننشل اسٹیبلیٹی نہیں ہے تو بولو بیٹا پھر بوئی فرنڈ گل فرنڈ کا لیبل کیوں لگا کے مجھے گھومارے ہو دوست بناو دوستی سے آگے کسی کی کوئی اوقات مت رکھو کیونکہ کل کو آپ کو کو پھر بتانا پڑے گا اپنے ہزبینڈ کو I had two boyfriends ہاں ایک کے ساتھ تھا نہیں میں نے فیزیکل نہیں تھی make out تھا نہیں نہیں میں نے سب کچھ نہیں کیا کوئی نہیں مانے گا اس لیے آپ کی بڑی میں بتا رہا ہوں چیز کہ آپ کو فوراں گھر پہ رشتہ بولے آؤ گھر پہ بات ہو جائے گھر پہ کھانے پہ بلاؤ گھر پہ بلاؤ اس کلچر کو پرموٹ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی اچھا لگ رہا ہے گھر پہ بولیں گھر پہ بلائیں گھر پہ ماں باپ سے پہلے انٹرویو ہو جائے اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کوئی گڑھ بڑھ ہو جائے لیکن ماں باپ کو انوالف کر کے رکھیں گے تو گڑھ بڑھ ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے کیوں آپ چاہتی ہیں کہ لمبی لمبی ریلیشن چلے بوائی فرنڈ بولے گل فرنڈ بولے پھر شادی سے پہلے آپ فیزیکل ہو جاتی ہیں ورجنیٹی لوس کر دیتی ہیں ہمارا معاشرہ ایسا ہے جس میں کہتے ہیں بھائی ورجنیٹی چلی گئی تو بس سمجھ لو بس بردہ نہیں بھڑا تو بس اس لیے اس معاشرے میں رہنا ہے تو کوشش یہ کریں جہاں کوئی اچھا لگے پہلے میں تو پسند کر لوں پہلے میں تو دیکھ لوں یہ میرے لیے اچھا ہے کینے اچھا آپ پھر بعد میں رونا دھونا نہیں مچائے کرو کہ پھر چھوڑ کے چلا گیا مابا آپ کو انوالک کرو اس پوری ویڈیو کا مقصد یہ ہے دوسری بات ہے شادی سے پہلے یار اس کو بولو بھائی سیکس کیوں مطلب کیوں چار میں ختم کر دو کہ تم تو بیٹا شادی کے بعد میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گے لیکن میں نے سوچا شیئر کر لیتا ہوں اچھی لگی تو شیئر کیجئے گا نہیں لگی تو نیچے بتائیں کیا جیس میں نے کمنٹ سیکشن میں کیا برا بول ہے